السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دینے کے تدریس کرنے کے طریقے پڑھ رہا تھا آپ کو سنا رہا تھا پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام ایمانوالوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے اسوائے حسانہ ہے اچھا طریقہ ہے اچھا نمونہ ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے لیے ہر فیلڈ کے لیے تعلیمات چھوڑی ہیں تو ان میں سے سب سے عمدہ شعبہ سب سے پسندیدہ اور سب سے عزت کی نگاہ سے دیکھا جانے والا شعبہ وہ تدریس کا شعبہ ہے پڑھنے اور پڑھانے کا شعبہ ہے عربی کا ایک معقولہ ہے خیر الاشغال تحزیب الاطفال کہ مشغلوں میں سے بہترین مشغلہ وہ بچوں کی تربیت ہے تو میں اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے پانچ طریقے جو ہیں وہ سمات کیے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ طریقے بتائے ہیں جہاں وہ اپنی تعلیم سے اور اپنی جہاں وہ احادیث سے اپنے کال سے اپنے فیل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پڑھانے کے طریقے بتائے ہیں اور آج آگے والے پانچ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انہوں میں سے جو ہے وہ چھٹا طریقہ وہ یہ ہے کہ طالبہ سے سوال و جواب کرنا کہ جب ہم کلاس کے اندر موجود ہو تو بچوں سے سوال اور جواب کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہمارے تعلیمی داروں کے اندر رائج ہے لیکن یہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مخوض ہیں کہ جب ہم کلاس کے اندر ہو تو بچوں کے ساتھ سوال اور جواب کی نشست بھی ہونے چاہیے اس سے بچوں کی سوچ میں اور بچوں کی ذہانت میں اضافہ ہوگا چھٹا طریقہ کونسا ہے طلبہ سے سوال اور جواب کرنا اس کے دلیل کیا ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی کنیت ابو المنزر ہے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنزر تیرے نزدین قرآن کریم کی کونسی آیت سب سے بڑی ہے مطلب کونسی آیت سب سے عظمت والی ہے سب سے فضیرت کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت کونسی ہے حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو المنظر کیا تو جانتا ہے قرآن کریم کی کونسی آیت سب سے بڑی ہے مطلب اللہ کے نبی نے دوبارہ پھر سوال کر دیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ وحی کے ذریعے بتا دیا کہ عبی بن قعب کو اس کا علم ہے کیونکہ اللہ کے نبی غیب کے جاننے والا تو تھی نہیں کہ ایک مرد میں جب عبی بن قعب نے کہہ دیا ہے عرض کر دیا کہ اللہ کے نبی اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ جانتے ہیں تو پھر دوبارہ سوال جو اللہ کے نبی نے کیا ہے وہ اس بات کی دلیلہ کہ اللہ کے نبی کو علم ہے کہ انہوں نے حیاء کی وجہ سے سوال کا جواب نہیں دیا ان کو سوال کا علم ہے کس کا جواب کونسا ہے اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کر دیا تو اس کے جواب میں عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنو فرماتے ہیں میں نے ارز کیا آیت القرصی آیت القرصی ہے جو عظمت جو فضیرت کے اعتبار سے سب سے بڑی ہوئی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم تو اس کی عظمت کی نشانی کیا ہے اس کی فضیرت سب سے زیادہ کیوں ہے کس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ اللہ کی ذات اللہ کا نام اس آیت کے اندر آیا ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنو فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور فرمایا اے ابو المنظر لیہ نکل علم ابو المنظر کہ اے ابو المنظر تیرا علم تجھے مبارک ہو تو انہوں نے اللہ کے نبی نے سوال کیا حضرت عبی بن کعب نے جواب دیا اللہ کے نبی نے جواب پر ان کو مبارک بات دی ان کی حوصلہ افضائی فرمائی یہ حوصلہ افضائی ایک الگ طریقہ ہے لیکن جو ہمارا اس فی الوقت ہمارا جو سبق ہے وہ یہ ہے ہمارا جو چل رہا ہے طریقہ وہ ہے طلبہ سے سوال کرنا تو اس سے معلوم ہوا کہ پڑھانے کے اندر ایک طریقہ جو ہے وہ طلبہ سے سوال کرنے کا بھی ہے ساتھوں طریقہ طلبہ کی حوصلہ افضائی کرنا ٹھیک ہے بچے جب سوال آپ بچوں کے کریں بچوں نے جواب دیا تو آپ ان کی حوصلہ افضائی ضرور کریں کسی بھی طریقے سے حوصلہ افضائی کرنے کا فائدہ کیا ہے حوصلہ افضائی کرنے سے بچے کو دلی خوشی ہوتی ہے اور اس کو محنت کرنے کا اور جذبہ ملتا ہے اور محنت کرنے کو لگن کے ساتھ وہ پڑھنے کو جو ہے وہ اس کا من کرتا ہے کہ میں اور محنت سے پڑھوں تاکہ میری جو ہے وہ روزانہ تعریف ہو دیکھیں نا ہم بڑے ہیں تو جب ہمارے والدین یا ہمارے آساتس اکرام ہمارے بڑے یا ہمارے دوست ہماری تعریف کریں تو کتنی خوشی ہوتی ہے تعریف جو ہے وہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو تو بچے جاں ہے وہ زیادہ اس بات کو جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہونے چاہیے کلاس کے اندر کون چاہتا کہ میری جو ہے وہ بے عزتی ہو میری بے اکرامی ہو میری عزت نفس مجرور ہو کوئی بھی نہیں چاہتا ہم چھوٹے ہو یا بڑھ سب چاہتے کہ ہماری کلاس کے اندر ہماری مجلس کے اندر جو ہے وہ ہماری عزت ہونی چاہیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلاس کے اندر کسی بچے کی حوصلہ شکنی نہ کریں بلکہ ہر ممکن کوشش کرنے کے بچوں کی حوصلہ افضائی کریں حضرت معاز بن جبد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یمن کا حاکم بنا کر بیچنے لگے تو مجھ سے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے سامنے کوئی کیس آیا جو ہے تو اس کے اندر آپ کیسے فیصلہ کریں گے تو ان کا فیصلہ کرنے کے وقت فیصلہ کیسے کرو گے میں نے کہا قرآن کریم سے فیصلہ کروں گا مطلب قرآن کریم کے اندر اس کا فیصلہ تراش کرنے کوشش کروں گا قرآن کریم کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کریم میں اس مسئلے کا حل نہ ملے اس کیس کا جواب نہ ملے حل نہ ملے پھر تو میں نے ارز کیا اللہ کے نبی اللہ کے رسول کی حدیث سے مطلب آپ کے فرامین مبارک سے فیصلہ کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن اور حدیث دونوں میں نہ ملے پھر مطلب جو آپ کے سامنے کیس آیا ہے جو آپ کے سامنے مسئلہ آیا ہے جو آپ کے سامنے معاملہ آیا ہے تو قرآن اور حدیث دونوں میں نہیں آپ کو مل رہا تو پھر کیا کرو گے میں نے کہا اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا مطلب خوب سوچ بچار کروں گا اور کتا ہی نہیں کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ کو کیا فرمایا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور ارشاد فرمایا الحمدللہ اللذی وفق رسول رسول اللہ لما یرزی رسول اللہ ترجمہ تمام تعریف اللہ کی علیہ ہے جس نے اللہ کے رسول کے قاسد کو اس بات کی توفیق دی جو اللہ کے رسول کو پسند ہے تو دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی اپنے شاگرد کی کس طرح حوصلہ افضائی فرمائی تو یہ ایک دلیل تھی دوسری دلیل کہ حوصلہ افضائی کیوں کی جاتی کیوں کرنی چاہیے اور ہم کیوں کرتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دو آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں فیصلہ کرانے کے لئے حاضر ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمائی کہ ان کا فیصلہ کرو دیکھو اللہ کے نبی موجود ہے لیکن آپ فرمارے ہیں کہ عمر بن عاص جو ہے وہ ان کا فیصلہ کرے تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کی مجودگی میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہو ہاں میری موجودگی میں تم فیصلہ کرو مطلب میں موجود ہوں تو میری موجودگی میں تم فیصلہ کرو تو دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنی موجودگی میں ان کو سے فیصلہ کروا رہے ہیں ایک مطبع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ایک فیصلہ کے لیے بھیجا عزیفہ کو بھیجا کہ جب فیصلہ کر کیا ہو جب واپس آئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ میں نے اس طرح اس طرح فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو انہیں ٹھیک کیا اور اچھا فیصلہ کیا دیکھیں انہیں آکر جواباں کہ میں نے فیصلہ کر دیا اور اس طرح کیا ہے تو اللہ کینہیں بھی ان کی حوصلہ افضائی کر رہے ہیں کہ تو انہیں ٹھیک کیا اور اچھا فیصلہ کیا تو ہمیں بھی چاہیے جب کلاس کے اندر ہم موجود ہوں اور بچوں سے ہم سوال کریں تو ہمیں چاہیے کہ بچوں کے درست جواب دینے پر ان کی خوب حوصلہ افضائی کریں استاد کو چاہیے کہ طلبہ سے سوالات کرے اور دوس جواب پر ان کی خوب حوصلہ افضائی کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کمزور بچہ بھی کمحوصلہ افضائی سے بہت آگے بڑے گا انشاءاللہ آٹھویں طریقہ بات کو تین مرتبہ دہرانا آپ پڑھانے کے اندر جہاں وہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہوں گے کہ ایک ایک لفظ کے مطلب جب آپ بچوں کو بتا رہے ہیں کس لفظ کا مطلب فلا ہے اس سوال کا جواب فلا ہے تو آپ اس کو ایک بار دو بار تین بار چار بار دہراتے ہوں گے تو دراصل یہ بھی اللہ کی نبی کی تعلیم ہے کہ بات کو جو بات اہمیت کی حامل ہوتی اس کو بار بار دہرائے جاتا ہے تاکہ لوگوں کو یاد ہو جائے اور لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے تو انس رضی اللہ تعالی نے فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات فرماتے تو ایک بات تین مرتبہ دہراتے کیوں تاکہ خوب سمجھ میں آ جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہم لوگ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھ رہ گئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے آکن ملے تو اثر کی نواز کا وقت ختم ہونے والا تھا ہم جلدی جلدی وضو کرنے لگے اور اپنے پاؤں پر مسا کرنے لگے چونکہ وقت کم تھا اور پانے بھی شاید کم تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہ ارشاد فمیاء وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ کے وضوح میں ایڑیاں اچھی طرح دھونے میں کتاہی کرنے والوں کے لیے آگ سے ہلاکت ہوگی وضوح جو ہے یہ مفتاح الجنتی الصلاح کے نماز جو ہے یہ جنت کی کنجی ہے اور جنت کی کنجی جو نماز ہے تو نماز کی کنجی کیا ہوئی یہ وضوح ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے کے اللہ صلاتہ لا تقبار صلاتم بغیر طہول کے وضوح کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کتنی اہمیت کی بات حامل یہ بات ہے کہ جب وضوح کرو تو اچھی طرح وضوح کرو وضوح کے اندر کوتاہی نہ ہو جب آپ کا وضوح درست نہیں ہوگا میرا اور آپ کا پھر ہماری نماز کیسے درست ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ ایڈیاں اچھی طرح دو ایڈیوں کے دونے کے اندر سستی کو جو ہے وہ اپنے درمیان نہ لاؤ یہ آپ کے سامنے آٹھ طریقے ہو چکے ہیں جی آج جو ہم نے پڑے ہیں وہ تین پڑے ہیں پہلا ہم نے یہ پڑا کہ طالبہ سے سوال کرنا دوسرا طریقہ پڑا ہم نے ان کی حوصلہ افضائی کرنا تیسرا طریقہ ہم نے پڑا ہے کہ بچوں سے بچوں کی حوصلہ افضائی کرنا ٹھیک ہے سوال کرنا ایک نمبر دو درست جواب دے تو اس کی حوصلہ افضائی کرنا دو نمبر تین ایک بات کو تین مرتبہ دہنانا اور اب آپ کے سامنے یہ نوہ طریقہ ہے اور آج کا یہ چوتھا طریقہ ہے تعلیم کو دلچسپ بنانا کہ تعلیم ہم ایسے دیں بچوں کو ایسے پڑھائیں کہ اس کے اندر دلچسپی ہو بچہ جہاں ہمارے سب کے اندر بور نہ ہو بلکہ وہ دلچسپی لے ہمارے پڑھانے میں ہمارے جو ہے وہ سیکھ جب ہم بچوں کو پڑھا رہے ہوں سکھا رہے ہوں تو دلچسپی کے ساتھ اس کے اندر بیٹا ہو اس میں شامل ہو حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری کے لئے اونٹ مانگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمائے میں تجھے اونٹنی کا بچہ دوں گا اس آدمی نے عرض کیا اللہ کے رسول اونٹنی کا بچہ سواری کے کیا کام آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ اونٹنی ہی کا تو بچہ ہوتا ہے کیسے اللہ کے نبی دل لگی فرما رہے ہیں کہ اس نے اونٹ مانگا اللہ کے نبی کہا میں نے اونٹ تو نہیں دینا بلکہ ان کی نے اونٹنی کا بچہ دوں گا اب وہ سمجھ رہا تھا کہ اونٹنی کا بچہ جہاں میرے کس کام آئے گا ٹھیک ہے نا جی بزاری بات ہے بچے جہاں وہ انسان اس پر سوائی تھوڑی کر سکتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے جب یہ کہنے پر کہ میں اونٹنی کا بچہ دوں گا اس نے کہا کہ اللہ کے نبی اونٹنی کا بچہ میرے کس کام آئے گا تو آپ نے فرمایا کہ جناب ہر اونٹ اونٹنی کا ہی تو بچہ ہوتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے لیکن ہے تو اونٹنی کا بچہ نا تو اللہ کے نبی دل لگی فرما رہے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ تو یہ دسوہ طریقہ آپ کے سامنے ہے اور آج کا یہ آخری طریقہ کہ اجمال پھر تفصیل کہ پہلے آپ ایک بات کو جو ہیں وہ اجمالاً بیان کریں پھر اس کی تفصیل بیان کریں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس میں جو ہے وہ بات جب پڑھانے کے اندر دلچسپی پیدا ہوتی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ایک جنازہ قریب سے گزرا اس کی تعریف کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر ارشاد فرمانے لگے واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی جیسے کہ ہمارے ہاں ہیں جو اچھا ہوتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں پھر دوسرا جنازہ قریب سے گزرا اس کی برائی کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی ہمارے ہام یہی ہے کہ جو برا ہوتا ہے ہم اس کے مرنے پر ہم اس کی بدخوئی کرتے اس کو برا بلا کہتے ہیں تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ایک جنادہ گزرا تو لوگوں نے اس کی تعریف کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی ایک اور جنازہ قریب سے گزرا لوگوں نے اس کی برائی کی تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی اس کا کیا مطلب اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے لئے جنت واجب ہو گئی اور جس کی تم نے برائی کی اس کے لئے دوزخ واجب ہو گئی تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو تو دیکھو نا جی یہ ایک تو ہمارے لئے اس کے اندر سبق یہ ہے کہ جب دنیا سے ہم نے بھی جانا ہے جو چلے گئے ہیں تو وہ تو اللہ کے پاس چلے گئے ہیں وہ اچھے ہیں یا برے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے ہمیں کسی کے اچھا اور برا کسی کو جو ہے وہ اچھا یا برا کہنے کا حق ہمیں نہیں ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش یہ کریں کہ دوسروں کی تعریف کریں کس نے بڑی امدہ بات کہی ہے کہ ہم کسی کی اگر تعریف نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں ہم کسی کی برائی کریں گے تو وہ ہماری برائی کرے گا اس لیے جو ہے وہ کوشش یہ کی جائے زندہ ہے یا دنیا سے چلا گیا ہے سب کی تعریف کریں اگر تعریف نہیں کر سکتے تو ان کی برائی بھی نہ کریں اس لیے جو ہے وہ کوشش یہ کی جائے اس پر جو ہے وہ عمل کیا جائے دوسرے سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ اجمال جو ہے وہ ہو اور اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل پہلے اجمال ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ تفصیل ہو جس میں ہمارے لیے دو اسباق ہیں ایک سبق تو یہ ہے کہ ہم جب بچوں کو پڑھائیں تو پہلے اجمال ہو پھر اس کی تفصیل ہوں ٹھیک ہے نا جی اور دوسرا سبق کہ کسی کی غیر موجودگی کے اندر ہم اس کی برائی نہ کریں بلکہ اس کی تعریف کریں تو یہ ہمارے طریقے جو ہیں وہ مکمل ہو گئے دس طریقے جو ہیں وہ اس میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنے شگردوں کی اپنے صحابہ اکرام کی ان کو تعلیم دیتے تھے ان کی تربیت فرماتے تھے تو ہمیں بھی چاہیں کہ ان طریقوں جو کو اپنائیں اور اپنی تدریس کو بہتر بنائیں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ تمام خوبیاں موجود تھیں جو ایک اچھے استاذ کے اندر ہونی چاہیں تو ہم ان صفات کو اپنائیں ان خوبیوں کو اپنائیں تاکہ ہم بھی بہتر سے بہترین استاذ بن جائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان مبارک طریقوں کو اپنانے کی اور اپنی تدریس کو مزید بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ عطا فرمائیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ